شہر کی عام شہرائیں بارش کے پانی میں ٹھوپ گئیں بارشی پانی سے بیشتر علاقے زیرے آب آکھائیں نکاسی آپ نہ ہونے سے حمید لطیف اسپتال کی پارکنگ پانی میں ٹھوپ گئیں پارکنگ میں موجود گاڑیاں تہرنے لگی ہیں انتظامیہ البتہ غائب ہے مزید جانیں گے کومل اسلم سے کومل آگاہ کیجئے کیا صورتحال ہے حمید لطیف اسپتال کی پارکنگ میں جو بالکل میں اس وقت فیروزپور روڈ پر واقعہ حمید لطیف کی پارکی میں موجود ہوں یہاں جہاں پر سیچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے گاڑیاں مکمل طریقے سے اس پانی میں ڈوب چکی ہیں مسلہ دار بارش کے باعث جو ہے وہ صورتحال کافی زیادہ سنگین پورے شہر لاہور کی ہی نظر آ رہی ہے لیکن ہسپٹل کے لیے بنائے گئی پارکنگ کی صورتحال ایٹلیس اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی انتظامیہ کی جانب سے پروپر اقدامات نہیں کیے گئے یہاں پر جب ہماری جو ریزیڈنس تھے اس کے علاوہ وہ افراد جو یہاں پر مسلسل آتے رہتے ہیں کسی نہ کسی معاملے کے باعث ان سے جب بات ہوئی تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ پچھلے سال بھی جب بارش ہوئی تھی تو صورتحال بلکل اسی طریقے سے دیکھنے میں نظر آئی تھی کئی دفعہ جو ہے وہ یہاں پر گاڑیاں ہوں بائکس ہوں موٹر سائیکلس ہوں اس کے علاوہ سائیکلیں ہوں وہ ڈوب جاتی ہیں انتظامیہ سے بہت بار شکایات بھی کی گئی کہ یہاں پر جو ہے وہ صورتحال کو بہتر بنایا جائے لیکن انتظامیہ کے اس حد پر جون تک نہیں رہیں گی ابھی بھی میرے اکب میں آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہوگی جو کہ مکمل طریقے سے پانی میں تہ رہی ہے پانی جو ہے وہ تقریباً تو ساڑھے چار پانچ فٹ پانی یہاں پر کھڑا ہے جس کی وجہ سے نکلو حرکت جہاں پر متاثر ہو رہی ہے وہیں پر وہ لوہہکین جو کہ مریض کی آیادت کے لیے آئے ہیں یا اپنے مریض کو لے کر آئے ہیں ان کی گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی تھی اکثر بائکس یہاں پر نظر ہی نہیں آ رہی اس قدر پانی جو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے انتظامیہ کو کہا جا رہا ہے کہ اس پر نظر ثانی کرے لیکن انتظامیہ کے سر پر جون تک نہیں رہیں گی جس کی وجہ سے یہاں پر آئے مریضوں کے لوہہکین کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوہہکین سے جب بات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک طرف تو ہمارا مریض ہسپٹل میں موجود ہے دوسری جانب انتظامیہ کی لا غرضی یہ بتا رہی ہے کہ ہم بھی جلد ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو جائیں کیونکہ ہماری لاہور کی جو صورتحال ہے وہ تو ہم نے دیکھی ہی ہے ایٹ لیس جہاں پر ہسپٹلز بنائے گئے ہیں وہاں کی صورتحال تو کچھ بہتر ہونی چاہیے پارکنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ساب ستری ہونی چاہیے تاکہ جو مریض کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں ان کو مزید پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جی کو مل اسلام ہمیں تفصیلیں نگاہ کر رہی تھی آپ کا بہت شکریہ بارشی پانی نے اللامہ اقبال تاؤن الحمد کالونی کو ڈبو دیا مدی مسجد سٹریٹ کے تمام گھر بارشی پانی سے بھر گئے ہیں بارشی پانی کے نکاز کے لیے واسا عملے علاقے سے غائب ہے اور گھروں کی حالت سے متعلق جاننے کے لیے ہم نے عمران یونس سے رابطہ کیا ہے عمران یونس آگاہ کیجئے کیا صورتحال ہے الحمد کالونی کی جو باران رحمت برزی ہے یہ باران زحمت کیسے بنتی ہے اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں علامہ اقبال ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے ویسے تو اس علاقے کے حوالے سے بات کی جائے تو جب بھی یہاں پر بارش ہوتی ہے جلتل تو ایک طرف لوگوں کے گھر جو ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں اس وقت ایسے یہ گھر میں میں موجود ہوں جو کہ الحمد کالونی مدی مسجد کا علاقہ ہے اور یہاں پر بارشی پانی کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے ابھی تو یہاں اس گھر سے کافی پانی جو ہے وہ نکل گیا ہے اور اس کے باوجود یہاں پر بارشی پانی کی جو صورتحال ہے میرا کیمروین آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر جو بیڈ رومز کی حالت ہے وہ دیکھیں کہ جو لاکہ مکین ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں کہ جب بھی یہاں بارش ہوتی ہے وہ اپنا سامان جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے باوجود یہاں پر پورے علاقے کے جو مکین ہیں ان کا لاکھوں روپے کا جو گھریلو سامان ہے وہ بارش کی نظر جو ہے وہ ہو جاتا ہے ہر سال یہ صورتحال جو ہے وہ ہوتی ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں اسپیشلی واسا کے حوالے سے ہم بات کریں ویسے تو وہ افسران جو ہیں وہ بوٹ شوٹ پہن کے ان ایریاز میں چلے جاتے ہیں جہاں پر عالی افسران جو ہیں وہ جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی کر کردگی جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ ڈسپوزل سٹیشن جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں پانی کا نکاز جو ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے مختلف پریس لیزے جو ہیں وہ جاری ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ہوتا کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ شیخ شکیل صاحب ہیں جو کہ اس گھر کے آنر ہیں اور یہاں پر بارشی پانی کی صورتحال جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا نچلا فلور ہے اور کچن کی حالت جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں جو ہے یہ ڈوبا ہوا ہے اور پانی تو ابھی چونکہ بارش کو بند ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے اور پانی جو ہے وہ کافی حد تک نکل گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو صورتحال رہتی ہے کہ اس پانی کو نکلتے ہوئے کم از کم ایک دن جو ہے وہ لگتا ہے آہ شیخ شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ ہم ان سے بات کریں گے اور آہ ویسے تو آہ شکیل صاحب افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس صورتحال پر آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آہ اداروں کی کارکرتگی کے حوالے سے اور اپنے گھر کی اس حالت کے حوالے سے جی اسلام علیکم میں سب سے پہلے تو سٹی فورٹی ٹو کا بہت مشکور ہوں کہ وہ فوقتاں فوقتاں جب کوئی کبھی بھی کسی چیز کی آفت آتی ہے تو وہ ہمارے سشانہ بشانہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ فورٹی فور یئرز ہو گئے ہیں جی رہتے ہوئے اور اس کا آج تک حالی نکال سکے بہت ساری گورنمنٹز آئیں ٹیکسز ہم لوگ پے کرتے ہیں وہ ٹیکسز کدھر چلے جاتے ہیں ہمیں تو اس کی اس کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہاں اترا پانی تھا جی اس کے اوپر اس کے اوپر تھا پانی یہ تقریباً کوئی ڈائی فوٹ جو ہے نا پانی یہ آتا ہے جی اور ہمارا صرف ہمارا نہیں جو ہمارا پورا علاقہ ہے اس میں لوگوں کے کرون روپے کا سمان جو ہے وہ آہ ضائع ہو جاتا ہے وہ بچارے پھر نئے سیرے سے کام کرتے ہیں پھر وہ نئے سیرے سے لے کر آتے ہیں لیکن وہ پھر جب بارش ہوتی ہے تو اس کی نظر میں جب کچھ عرصہ قبل یہاں پر کرون روپے کے ترقیاتی پروجیکٹ جو ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں جس میں آہ نئے سیوری سسٹم نئے ڈرینی سسٹم جو ہے آہ وہ ڈالے گئے تھے اور چالیس سال بعد اس علاقے میں ترقیاتی کام ہوا تھا اس کے باوجود یہاں پر اس علاقے میں پانی کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے اصل میں آہ سب سے بڑی بات یہ کہ واسا جو ہے وہ بکل اس کے اوپر کام نہیں کر رہا سب سے بڑی پرابلم یہاں رہی ہے ابھی میں نے اس صبح جب فون کیا نہ ایکسیو نے فون اٹھایا نہ ایسٹیو نے فون اٹھایا جو انجینئر تھا اس نے فون اٹھایا میں نے ان سے کہا جی کہ وہ جو آپ کے جو آگے ڈسپوزل جو چل رہا ہے اس کے اوپر یہ بتائیں لیکن انہوں نے ڈسپوزل پہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جی وہ اصل میں جی لائٹ نہیں ہے اس کے اندر ڈیزل نہیں ہے تو وہ ابھی کل چلایا تھا تو وہ انہوں نے بہانے بازی کرتے ہیں اور وہ صرف وہ آ جا کے صرف منڈی کا کام کرتے ہیں جہاں پہ وہ پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے اور اس علاقے کو وہ ڈراؤپ کر جاتے ہیں شکل صاحب بلکل جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ڈسپوزل سٹیشن جو ہے وہ وہاں پر چلائیں گے یا ڈیزل وہاں فراہم کریں گے جہاں پر آلہ افسران وزیرالہ صاحبہ یا چیف سیکٹری یا دیگر سیکٹریز جو ہیں امران یونیس ہمارے ساتھ تھے آگاہ کرے تھے صورتحال کے حوالے سے آپ کا بہت شکریہ مسلسل ہونے والی بارش نے جہاں شہریوں کے چہروں پر مسکراہت بگیری وہی واسا انتظامیاں کی نا اہلی نے وہ مسکراہت چھین لی مین اکیڈمی روڈ بیوارچی پانے کی نظر ہو گیا ہے چہر میں نکاسی آپ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے حالت سنگین ہو گئی ہے مسید کیا صورتحال ہے جانے کی افشان اسوان ہمارے ساتھ موجود ہے جی افشان بتائے گا کیا صورتحال ہے نکاسی آپ کا کوئی انتظام کیا گیا ہے یا نہیں ہنجب بلکل ابھی تک نکاسی آپ کا نظام ہمیں کہیں پہ کوئی بھی دکھائی نہیں دیا گیا ہے واسا کی طرف سے کوئی بھی کہیں پہ بھی کارفائی دکھائی نہیں گئی کہ یہ اس وقت ہم مین اکیڈمی روڈ پہ لاؤر کانٹیمنٹ پہ موجود ہیں وہاں پہ بھی وہی حال ہے جو پورے شہر کا حال ہے ہر جگہ بارشی پانی ہے جو بارش کے خوشگوار موسم نے شہریوں کو مسکرات دی تھی واسا انتظامیہ نے وہ مسکرات جو ہے چین لی مزید میں اس ساتھ علاقہ مکین موجود ہے ان سے بات کریں گے جانیں گے جو بارشی پانی جمع ہے اس سوال سے وہ کتنے پرشان ہیں مجھے بتائیں ہے جو بارشی پانی جمع ہے اس کے حالے سے کن مشکلات بارشی پانی جو بارشی پانی موجود ہے اس میں بچے بھی نہا رہے ہیں کرنٹ لگنے کے واقعات بھی اور انہوں کی بجلی بھی نہیں آرہی یہ آپ کے علاقے میں کن مسئلہ کا ساتھ ہے جی ناظرین میری طرف سے آپ کو السلام علیکم جی ہم زلہ گجرات سے آئے ہیں تو یہاں پہ ہمارے ریلٹیو رہتے ہیں تو ہم نے کہا چلو ان سے مل کے آتے ہیں گھوم کے آتے ہیں تو یہاں پہ جب پہنچے ہیں تو فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو ابھی ہم سنگل ہی آئے ہوئے ہیں فیملی کو تو لاؤ نہیں سکتے یہاں پہ پانی وغیرہ اتنا ہے مشکلات یہاں پہ لوگوں کے لئے کافی جو نہ وہ مسئلے مسئلہ ہیں تو لہٰذا میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان لوگوں کے لئے کچھ آپ سوچیں کہنا ہے کہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ نکاسی آپ کے نظام کو جو ہے صحیح کیا جائے کیونکہ بارش کی پیشنگوئی پہلے ہی کر دی جاتی ہے لیکن واضح انتظامیاں اور متعلق انتظامیاں کی جانب سے کوئی بھی پیشنگوئی جو ہے کوئی بھی کاروائی نہیں کی جاتی ہے جس کے تحت جو ہے شہر لہور کا جو نکاسی آپ کا سسٹم ہے اس کو بہتر بنایا چاہ سکے شہروں میں جب یہ بارش ہوتی ہے ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لہور میں بارش ہوتی ہے اس کے بعد پورا لہور جو ہے ڈوب جاتا ہے وینس کا منظر پیش کرنے لگ جاتا ہے یہاں پہ بھی بیشتر لوگ موجود ہیں جنہیں مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کے گھروں کے فیدر بھی ٹرپ ہو چکے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اس کے علاوہ بھی مشکلات ہوتی جا رہی ہیں کرنٹ لگنے کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں بیر لیکن پانی جو ہے بارشی پانی جو متدد شہروں پر جمع ہے وہ اس کی طرح جمع ہے اور اس کے حوالے سے کوئی کاروائی نہیں کی جاری ہے کوئی کاروائی نہیں کی جاری ہے واسا کی جانب سے افشاہ ہمارے ساتھ کی تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہی تھی آپ کا بہت شکریہ موصلہ دار بارش کے بعد پاسپورٹ آفس برکت مارکٹ کے باہر بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے جس کے باعث پاسپورٹ بنوانے کے لیے آنے والے شہریوں کو پانی سے گزر کر پاسپورٹ آفس جانا پڑ رہا ہے مسیح جانیں گے جونید ریاض سے جی جونید بتائی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ رات سے ہی جاری ہے جس کی وجہ سے پورے لہور شہر کی اہم شہرائیں وہاں پر دو دو تین تین فٹ پانی جمع ہو گیا اور شہریوں کو عام درخت میں شدید مشکلات کا سامنے ہے اس وقت ہم موجود ہیں پاسپورٹ آفس برکت مارکٹ کے باہر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پاسپورٹ بنوانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو کس قدر مشکلات کا سامنے شہریوں کو کس قدر مشکلات ہیں ہم شہریوں سے بات کرنا کیا صورت ہے حالی پاسپورٹ بہت بورا حالی ہے یہ مالٹان کا ایریا پاسپورٹ کے لیے ہم آئے ہیں تو بہت مشکل ہے میں پر یہ دکھا آپ کے سامنے دو دو فٹ پانی ہے یہاں پہ تو کام تو مارا ہو گیا پر بوری ہمیں مشکل کرنے پڑے یہاں پر خواتین بھی آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا جی بلکل کافی زیادہ موکس آتا ہے ہمیں بھی دیکھ رہو آپ کیا کہیں اس کے بارے میں کیا کہیں بھی چھوڑ دو بھائی سے اکومن نے دعویٰ کیا تھا کہ جو دو گھنٹے کے اندر بارش کے بارش کے بارد پانی نکال دیا جائے گا اور واسا اکام نے بھی دعویٰ کیا یہ آپ کے سامنے یہ مالٹن کا ایریا سب سے مہنگا ایریا دیکھ لو یہاں پہ کیا حالت ہے تو ہمارے محلوں میں کیا ہوگی گازی روڈ میں کیا حالت ہوگی یہ آپ کے سامنے یہ بارش کے بارش کے بارش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پاسپورٹ بنانے کے لئے رکشہ چنید آپ کا بہت شکریہ ادھر اپر مال اردو سائنس بورڈ کی امارت کی صورتحال آپ کو بتائیں تو وہاں پر بھی بارشی پانی جمع ہے اور بارش کے باعث دو سے اڑھائی فٹ بانی جمع ہے امارت میں داخل ہو چکا ہے دیریکٹر روم اور کتاب گھر بارشی پانی کی زد میں آ چکے ہیں مسیح جانیں گے ابو بکر شیخ سے چگہ کی چھکا دشتہ رات ہونے والی مونسون کی بارش کے باعث جہاں لاہور شہر مکمل طور پر ڈوب چکا ہے وہیں پہ اپر مال کے علاقے میں موجود ہے جہاں پہ اردو سائنس بورڈ کا جو ایک سرکاری دفتر ہے یہ بھی مکمل طور پر ڈوب چکا ہے میرے ساتھ اسی محکمے کے جو اسسسٹن ڈیریکٹر پبلیکیشنز ہیں ظہیر سا موجود ہے ان سے بات کریں گے سر میڈ نائٹ سے ہونے والی بارش کا باعث ابھی تک پانی کی نکاسی یقینی نہیں بنایا جا سکا السلام علیکم جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رات سے ہم مسلسل واسہ کو کال کر رہے ہیں کمپلینٹ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کوئی تین ماہ سے مسلسل ان کو خط لکھ رہے ہیں کے سامنے حالات ہیں کہ اب بارش دو گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن اس ٹائم بھی تقریباً ڈھائی فٹ پانی ہے اندر لے چلتے ہیں کوشش کریں گے کہ اندر جا کے جو ایکچول مناظر ہیں بارش کے بعد کے اس بیلڈنگ کے یہ اردو سائنس بورٹ کا یہ محکمہ ہے یہاں پہ اردو لینگویج کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ان کی جانب سے خدمات سر انجام دی جاتی ہیں یہاں پہ کافی مقدار میں دیکھ سکتے ہیں جی پانی موجود ہے پانی کے نکاسی کو فیلحال یقینی نہیں بنایا جا سکا اپروکسیمیٹلی ایک سی ڈیٹ گھنٹا ہو چکا ہے بارش کو رکے بھی یہ جی ان کا مین ڈائریکٹر صاحب کا کمرہ جی جو اردو لینگویج بورٹ کی جو مین ڈائریکٹر ہیں ان کا یہ روم ہے یہاں پہ جو کارپٹ ہے وہ اس ٹائم ہوا میں ہے ڈوب چکا ہے مکمل طور پہ اس کے بعد اگر ہم آپ کو یہ سٹاف کے بیٹھنے کی جگہ مکمل طور پہ ڈوب چکی ہے میرے اب نیچے بھی دکھائیں تو یہ سارا پانی پانی موجود ہے یہ سارے کیبنز اور یہ سارا اس کا وہ ایک وے بنایا گیا ہے جہاں پہ سٹاف مکمل طور پہ بیٹھتا ہے لیکن آج عویس سٹاف کو چھٹی دی گئی ہوگی زہیر صاحب اس حوالے سے یہ بھی بتائی گا کہ ابھی فردر کیا معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کب تک عویس آپ پرانے یہاں کے ورکر ہیں یہ ساری ذمہ داریاں بھی آپ کے اوپر ہیں کب تک اس کی پانی کے نکاسی کو یہاں سے یقینی بنا لیا جائے ہمارے لوگ اس برستی بارش میں اور اس وقت راستے بند ہیں اس کے باوجود میں داد دیتا ہوں ہمارے جو سٹاف ہے وہ یہاں پہ پہنچا ہے ہم نے بالٹیوں سے اور جو باسکٹوں ہوتے ہیں ان سے پانی باہر ڈالنے کی کوشش کی ہے ملکل جی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے پانی نکال لیں ابو بکر شیخ آپ کا بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا لالپل بارش کے پانی میں ڈپ گیا لالپل کے گدو نوا میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا پانی گھروں میں داخل ہونے سے گھروں کا فرنیچر خراب ہو گیا اپنی مدد آپ کے تحت پانی کے نکاسی کر رہے ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے مزید جانیں گے مائدہ وحید سے جی مائدہ محمد پورا بزار میں اس وقت میں موجود ہو جہاں پر واسا کینا اہلی کامو بولتا ثبوت ہے میرے کیمرہ میں انجمیل احمد آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر حالات جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ پانی جو ہے صبح سے بارش ہونے کے باعث کھڑا ہوئے جس کے باعث یہاں پر جتنے گھر ہیں ان کے گھروں میں بھی پانی موجود ہے جتنے یہاں پر کاروباری حضرات موجود ہیں ان کی دکانوں میں یہاں پر پانی آ چکے دکانوں کے باہر یہاں پر دکاندار موجود ہیں اور بقاعدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھروں کے اندر تو پانی موجود ہے لیکن ان کے کاروبار بھی یہاں پر متاثر ہو گئے دکانوں کے اندر تک پانی موجود ہے جس کے باعث صبح سے ان کا روزگار بھی اچھا ہاسا متاثر ہوا ہے یہاں پر دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں یہ جو بارش کا پانی ہم دیکھنے میں نظر آ رہا ہوگا شاید آپ کو یہ بارش کا پانی نہیں ہے اس کے ساتھ سیورج کا پانی بھی مکس ہوا ہوئے جس کے باعث یہاں پر بہت زیادہ جرہ سیم ہونے کے باعث کوئی ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے مجھے بتائیے کہ صبح سے بارش ہو رہی ہے اور یہاں پر واسا کینا اہلی ہم دیکھ رہے ہیں گھروں میں پانی موجود ہے دکانوں میں پانی موجود ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ہم تو یہاں پر ساری عمر یہاں گزر گئی یہی دیکھا ہے کہ یہاں پر ذرا سی بارش ہوتی ہے تو پانی جم ہوئی ہوتا ہے ہمارے گھروں کی صورتحال دیکھ لیں ہمارے کاروباروں کی صورتحال دیکھ لیں یا آئے دن نقصان یہ باسا کی انہیلی ہو یا اس کی حکومت کی انہیلی ہے آپ کا مو بولتا ثبوت ہے جو بھی حکومت آتی ہے اس کا کوئی صدو باب نہیں ہوتا یہ ہمارا پورا بزار آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے لے کر اور وہاں تک یہ سارا تباہ حال ہو گیا ہے کمرشل بلڈنگز جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہیں ہمارے گھروں کے اندر سیم لگ چکی ہے نہ ہم اس کو جو ہے ریپیئر کروا سکتے ہیں کہ بار بار ریپیئر کب تک کروائیں تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں کاروبار کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ اس کا کوئی صدو باب کیا جائے یہاں پر پہلے پارکس ہوتے تھے پارکس تھوڑ سے ڈیپ تھے علاقے سے نیچے تھے وہاں پر پانی جمع ہو جاتا تھا سارا جس طرح جو جگہوں پر پانی